نمشکار دیش میں جب کرونا کا مہماری چل رہی ہے اور بہت بڑے استرپل لوگ اس سے دیشواسی اس سے پرباویت ہوئے ہیں پورا جنجیون ارتویت ہو گیا ہے ایسے میں ایک بہت درباہ کے پورا ویواد سامنے آ رہا ہے اور وہ ویواد ہے ایلوپیتھی بنام آئرویت کا وہ ویواد ایسا ہو گیا ہے بطلب جس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیا ویاکیا دی جائے کیا ٹرم دیا جائے اس ویواد سے نشطی طور سے بچا جا سکتا تھا لیکن اب وہ ہو گیا ہے تو اس کی جڑا تک بھی جانا پڑے گا اور اس کو سمجھنا ہی ہوگا کیا اس کا ویواد رہا اور کیوں یہ حالات پیدا ہوئے اس پورے معاملے پر ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ایک ایسے شخص ہے جو نہ کہ وہ انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے بڑے کرتا در تھا پریسیڈنڈ رہ چکے ہیں اور بلکہ ایک بہت خیاتی پرابت ڈاکٹر ہیں ان کا پورا پریوار جو ہے وہ اس پروفیشن سے جڑا ہوا ہے اور اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ آپ کا پریوار راجنیت سے بھی جڑا ہوا اور آپ کی ماتا جی جو ہیں وہ عورت اور ہریانہ کی سواستمندری بھی رہ چکے ہیں بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر راجن شرما آپ کا نوزہ ٹائنس پنجاب کیسطی سے باچیت کرنے کے لیے آپ نے سمیہ نکالا اتنے وقت اور اُلژن بریس ہمیں میں تو بہت بہت آبھار جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک درباہ کے پورا ویواد ہے اور خاطر سے آپ کا پریوار جب میں دیکھتا ہوں یا تمہتا ہوں تو وہ خود آئر ویس سے بہت حد تک جڑا رہا تھا اور آج آپ کو ایسی اثیتی میں ہے کہ آپ کو سمرتن و ویروض والی اثیتی میں تو آخر آپ کو کیوں لگتا ہے کیا ہے یہ ویواد اور کیوں کیسے یہ پیدا ہوا ہے شریفاستر جی میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا دیش میں کتنے آئر ویدیں چاہ رہے ہیں کوئی کچھ بول رہا ہے اگر آپ میرے پچھلے کسی بھی وقت میں دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں آئر وید کا پورا سممان کرتا ہوں ایک مجبوری ہے ڈاکٹر ہوں آپ جنرلسٹ ہیں کسی بھی چیز کو لکھنے سے پہلے اس میں شود جرور کریں گے بالکل سو میں نے تو صرف شود کے لئے کہا اب آئر ویدک کے لیے صرف ایک ٹھیکے دار بن جائے دیش کا اور دیش کی جنتہ کو گمراہ کرے تو یہ تو بڑا دھربا کے پورا بات ہے سوال یہ بھی ہے اور دیکھیں سب سے بڑی بات مجھے اور کسی چیز سے آپ پتے نہیں ہیں سر آپ نے آئر ویدہ کرنا ہے آپ کی مرضی ہے میں آپ کے آکے آپ کو پکڑوانی کہ آپ آئر ویدہ کیوں کرے ہو لوگ کرتے ہیں ہماری دادی نے ہمارے دادہ نے ہم کو سب کو سکھایا ہم یوگ بھی کرتے ہیں ہلدی کا دودھ پیتے ہیں یہ بات نہیں ہے پر صرف کسی ایک پدھتی کا ٹھیکے دار بن کے بزنس چلانا اور دیش کی جنتہ کو گمراہ کرنا یہ کتائی نندنی ہے نہیں بلکو ٹھیک ہے اگر گمراہ چیزیں کی جا رہی ہیں تو کتائی نندنی ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کام کوئی آج سے تو ہونی رہا ہے اور آپ جن شخص کے بارے میں رام دیو جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آج سے تو یہ کام کرنی رہے ہیں پچھلے پندرہ سال تھے تو خوب بھلے پھول رہے ہیں ساتاٹھ سالوں میں کچھ زیادہ ہی پھل پھول گئے ہیں اور اب ایسی کیا میں پھر اس بات پہ آ رہا ہوں ایسی کیا مجبوری آگئی وہ کیا پوائنٹ تھے کیونکہ کئی وہ چھترے چھترے پوائنٹ ہے جو عام درشک کے لیے سمجھنا جروری ہے کہ وہ ایسے کون سے بندو تھے جس پہ بیواد بہت زیادہ آگے بڑا ہے سرشی رواستر جی میں ایک بڑا شامتی پریے دھیون جینے والا آدمی جیسے کہ آپ نے میرے تو پوچھا جی جی آپ پردام رہ چکے ہیں میں بڑے بیز سے رہتے ہوں میں کہتے ہیں اب میں آرام سے گھر بیٹھ ہاں پرنتو جہاں میرے چکت سا سماج میرے ساتھی پچھلے سال اگر آپ کو گیات ہوگا ڈاکٹر کی موت کا بھیورہ سارا سرکار کو آئیے میں ندھینا شروع کیا تھا کیا ہماری ہندوستانی پرمپرا یہ کہتی گیا کہ ہم کسی کی محبتہ اوپھا سڑھیں میری آپ پتی رام کشن یادف کے خلاف صرف یہ تھی جب ایک ویڈیو آئیرل کیا گیا ڈاکٹر ہزار ڈاکٹر مر گئے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ کسی اور کو کیا بچائیں گے پھر ایک ویڈیو آگوارے لاغی کہ دس ہزار ڈاکٹر مر گئے جنہوں نے ویکسین لگو آئی ان کو پتہ دیئے ویکسین آئی کب ہزار ڈاکٹر میں سے سات سو چالیز جو پیچھلے سال مرے ہیں تب تو ویکسین ہی نہیں آئی تھی اور پھر یہ کہنا اپنے آپ بیمار ہوتے ہو تم بیمار ہوتے ہو جا کے ایمز ریشیگیش میں داخل ہو جاتے ہو اور تیسری بات ہے ایک پبلک پلیٹ فارم سے ماننی پردھان منتری کا نام لینا ماننی گرہ منتری کا نام لینا اور اپنے پلیٹ فارم پہ منتریوں کو بھلا کے پیٹنٹ لے گے اپنی دوائیوں کو بیچنے کا کام کرنا یہ جنتہ کے ساتھ گھور اپراد میں آج ایک عام ہندوستانی ناغرک کی طرح اس ہر ناغرک کے لئے بول رہا ہوں انہوں نے کہا ڈبلو اچھو سے اپرووال مل گی ڈبلو اچھو نے کہا سپلیمنٹ اتنے جھوٹ بولا پھر کسی حد تک گرنے کی بھی حد ہوتی آپ نے ان کا ٹرنوبر دیکھئے آج جیسے نیچے گریے پیشنٹ سال میں نے آدھی اکستاجہ میں نے کورونیل کے خلاب بولا تو سرکار نے آجوش منترال نے کورونیل بیڈراؤک رہے آج دو منتریوں کو بلا اس کو پرمان پتر دے دیا سر میں آپ کو پھر کہنا چاہوں گا آئر ویڈا کی مہارشی شرشت کی دنوانتری ماتا کی ہم پوریا کرتے ہیں پرنتو آج اس کاروباری کے کاران وہ سورگ میں بیٹھے بیٹھے شرم سار ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا اب آپ آجاؤ یوگا پہ یمنا نگر سے آپ نے کہا میں یمنا نگر سے ہوں یمنا نگر میں ہمارے یہاں بھرکل ہے ہمارے اچارے جی تھے اب تو سورگ میں ہیں ان کے یہ چلے ہیں میں ان کی ساری ہسٹری جانتا ہوں اور یوگا کا پرچار پرچار تو سب سے بڑی کرم بھومی بھیہار رہی ہے ہم بلکل بلکل سب لوگ جانتے ہیں تو یوگ کو سب سے زیادہ پرچاریت کس نے کیا تھا اچارے کرندر بھرمچاری نے اور اندرہ گاندھی جی کے ٹائم پر انہوں نے میرا کوئی راجنیتی سے لینا دینا نہیں ہے سب اور ان کے ٹائم میں کیندریہ بدیالیہ میں بہتر یوگا ٹیچروں کو اپائنڈ کرایا تھا محکمہ زیندی یوگا کرتے تھے نہرو جی اور یوگا کرتے تھے ہمارے بردان منتری یوگا کرتے ہیں تو یوگا سارا ٹھیکا اور ٹھیکے دار یہ رام کشن یادت کیسے بن گئے آپ مجھے ان کی ایڈیوکیشن کوالیوکیشن بتائیے آج انہوں نے پچھے سوال داگ دیئے آئیے میں کو مجھے صرف اتنا بتا دے پڑھے لکھے کتنے ہیں کس طریقے سے بالکریشن کو اچارے کی اپادی دے دی گئی دیش نے آج تک کبھی کچھ کہا نہیں پر جب آج ہم سارے ایک مت ہو کے کہہ رہے ہیں میں آپ سے بھی پوچھوں گا کسی دشمن کے گھر میں بھی موت ہو جاتی ہم سم ویدنا پر کرتے ہیں اپنے جو ہوا سائے کے لئے اس کا اپھاس نہیں مڑاتا اور یہ ساری کانٹروورٹھی کی جڑ ہے نہیں یہ نشید روپ سے نیندنیے ہو سکتا ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے سہمت ہوا جاتا سکتا ہے لیکن جن رام پرشن یادو کے لئے آپ بتا رہے ہیں جن کو کچھ لوگ رام دیو بابا رام دیو کے نام سے بھی جانتے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہو نا کیا ہو اگر عطیت میں دیکھیں گے آپ بہت سارا تو ایک یوگ کا پرشار پرشار کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے پیوسائے میں کیا آیا کیا گیا یہ ایک الگ سوال ہو سکتا ہے لیکن لیکن اور اس میں میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ جو کرونا کال کے دوران میں جو خاص طور سے جس طریقے کی چیزیں ہوئیں اور جو آپ کی شارعید چھمتہ کو بڑھانے کا کام ہے وہ ایرویٹ نے ایک بڑے استر پر کیا ہے اسی طریقے سے میڈیکل سائنس نے ایک بہت بڑے استر پر کام کیا آپ کے یوگدان کو میڈیکل سائنس کے یوگدان کو کہیں نکارہ نہیں جا سکتا نکارہ کیا اس کی پوجہ ہوتی ہے مان ہوتا ہے سممان ہوتا ہے پورا دیش مانتا رہا ہے دیش نے وہ عزت دی ہے وہ سممان دیا ہے جو جس کے حقدار آپ ہو آپ نے اپنے جیون کو کھویا ہے آپ کے اپنے ساتھیوں کے جیون کو کھویا ہے تو اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے پرنٹر سٹاف میں اور لوگ بھی ہوں گے ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے تو اپنے گیان سے میرہنے کے بعد سیوہ کی اور تب کھویا ہے تو اس لیے آپ کا گیان اور آپ کا جو جو یوگدان ایسا ہماش کے لیے وہ بہت بڑا ہے لیکن سوال پھر وہی اڑتا ہے کہ یہ ایسا کیا صرف یہ بزنس کے لیے کیا جا رہا ہے کیا صرف یہ یہ اپہاز کیوں اڑایا جا رہا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کونسا ایسی بات ہے جس سے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بولنے کی ہمت آتی ہے ان میں دیکھیں سب سے بڑی بات وہ اپنے آپ کو اتنا ہوجہ سمجھتے ہیں کہ ہوں کسی بھی چیز کو سمال میں یا سسٹم میں بغد بدل سکتے ہیں ان کو سارے پیٹنٹ مل جاتے ہیں وہ تارا گنسر کا آپ نے پیٹنٹ دے دیا اور اگر آپ نے میری ڈیویٹ سنی ہو میں نے سب سے پہلے کہا جو گروہ جی بابا رام دیو جی آپ نے یوگا کا اپرچار اور یوگا کا یوگا کا ایسے ایسے یوگی ہیں جو آگے بھی نہیں آتے ہیں یوگا کا نیسے آسن کا پرچار کیا آپ نے یوگا کا پرچار کیا میں اس کے لئے آپ کا ابھار ہوں پر آپ مجھے ایک بات بتائیے ایک پروگرام میں آپ نے ایک ڈیویٹ میں ڈاکٹر کو لب لالیا یہ ڈیویٹ کرنے ہیں آپ اس کو سپانسر کرتے ہیں کرونل کی ایڈ سے پھر ڈیسیگی کی ایڈ آگے جنڈو بام کی ایڈ آگے جب میں نے یہ بات کہی تو میرے دھرم پہ اور گوو مادہ کے خلاف ہونے کی بات کہہ دیں سناتنی برا منوم ہے آپ مجھے بتائیے کس گھر میں گائے پوجا نہیں ہوتی اور کس گھر میں گائے کا دودھ نہیں پیہ جاتا یہ سارے چیز کے ٹھیکے دار صرف بننے کی جو کوشش ہے اور دیش کو گمرا شریفانستر جی میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کتنے لوگ مائلڈ موڈرٹ سے سویر ہو کے جب ہستالوں میں آتے ہیں ہم تو اپنے ڈاکٹروں کے سرکر میں دیکھتے ہیں یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں نیرےٹو بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک آئیر ویڈک اور ایلو پیتھی کا لڑائی ہے آپ ایلو پیتھی کی کہیں کی لڑائی ہے ینہوں نے کہا ڈاکٹروں نے ٹھوک دی اوکسیون سے لوگ کتنے اوکسیون کے بغیار نہیں مرے جتنے اوکسیون سے مرگے ایم ایور مرگے یہ ساری گائیڈ لائنز بھاوٹ سبکار نے بنائی ہے آئی سی ایم آر نے بنائی ہے اور ایک سائنٹیک کمیونٹی نے بنائی ہے یا تو اس کو بھی دھتا رہے ہیں اب بتائیے اس میں کیا ڈیویٹ ہے نی نشت روح سے سائنس نے جو کام کیا وہ عدبت ہے اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن میں دوسرا سوال کر رہا ہوں کی کیا یو کی وجہ سے جسے جو آپ کی شمتہ تھی شارعرک شمتہ تھی یا جو اس کے اور پرچار پرسار یا جس طریقے سے بھی ہوا اس میں تو وہ بڑھی اور اس نے شاید میٹیکل سائنس کو بھی سپلیمنٹ کیا ہوگا اسی طریقے سے میٹیکل تھا اس کو آئروید نے سپلیمنٹ کیا شریف آسطر جی آپ دیتے تھی آس میں جائیے کبھی بھی آئیے میں کسی بھی پدادکاری نے پچھلا سال کرونا میں آیا کرونا ایک ایسی ڈیٹھ سال کی بیماری ہے جس سار بیش وجود رہا ٹھیک ہے آپ ایک وقت تب میرا نکال کے دکھا دیجئے یا میرے بردانکہ جس میں آئروید کی نندہ کی گئی اور میں نے آپ کی انٹریو میں سب سے پہلے کیا کہا میں خود بھی یوگا کرتا ہوں جو ہمارا اتیاس ہے اگر ہمارے کھان پان کو ہمارے بزرگ ہمارے کو سکھا کے گئے ہیں ہم جتنے مردی نوڈلز بنا لیں وہ تو رام دی بنانے لگ سدیشی مومنٹ تھی جی میں سدیشی مومنٹ ہوں آپ جینز بھی بنا رہے چلو ان کا ایک بزنس ایمپیر ہے کوئی بات میرے کو اس سے کوئی آپ بھی بھی نہیں یہ سارا بواد کھڑا کر آپ دیکھ جیسے یہ بات ہوئی کل ہریانہ سرکار نے کرونیل کو آدھے ریٹ پہ خرید لیا ہے یہ تو آپ جیسے بودھی جی بھی ہوں اور سرکار کو سوچ نا چاہئے کہ ہم کس دشا میں جانا جاتے ہیں آج آپ سے بڑی سیدھی سچی بات پوچھ ہوں سر آپ روان نہ کریں آپ کو سواس سے ملے سب کچھ ٹھیک ملے پر میرے کو بھی کو بھی میرے پتنی کو بھی 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 ہم نے گھر میں رہ کے دوائیاں لی ٹھیک ہو گئے میرے کئی ایس رشتے دار ہیں جن ملی فرینڈس کی موت بھی ہو گی تو ہم میرا یہ کہنا ہے شیئر کرنا آئیرویز کرنا یوگا کرنا آم لے جوز پینا یہ ساری چیزیں ہمارے جیمان کی ایک شیلی ہے اس کو کوئی نکار نہیں رہا پرنک تم مجھے بتائیے آپ جب کسی بھی سمسی میں پہنچتا ہے تو ہستہ تو جاتے ہیں آج ایک ڈاکٹر آپ سوچئے اس کو چھوٹی نہیں ملتی ہے وہ پی 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 کٹ ڈالنی 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ اس کی چھوٹی ملنی کی نہیں ملنی اور اس کی مام سکھ ویڈم بنو کو سمجھئے کی رات رات میں اتنی موتیں ہوتی کہ اس کو انا پڑتا ہے پچھلے سنڈے کی ایک ٹرگیون کا اگر اپ لوگ پڑیں گے ایک ریزیڈن ڈاکٹر کی انٹریو آئی تھی کہنے لگی کہ موت ڈکلیر کرنے گئی میک کسی تھپڑ مار دیا ہمارے کو سمجھایا کہ یہ جیسے ہی ڈیتھ ڈکلیر کرو باگ جاؤ سو ہم اس میں عام آدمی جب ساری چیزوں کے لئے لڑائی لڑ رہا ہے اور اوکشن سلنڈر آپ کے سامنے ریم دیس یہ ساری دوائیوں کے لئے آپ کہہ دو کہ تمہیں اوکشن کی ضرورتی نہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے منطری گھن کیوں اتنے ہستان لوگ میں جا کے داخل ہو رہے اور یہ خود کا ڈیٹا کروڑوں کا ڈیٹا کروڑوں کا ڈیٹا کروڑوں کا ڈیٹا کہتا ہے میں کروڑوں کینسر کے مری ٹھیک کر دیا اس کا مطلب بارت دیش تو کینسر سویر ہارٹ اٹیک میں میں نے ان کو علوم علوم سے ٹھیک کر لیا ارے جس کو سانس نہیں آرہا آپ اس کی چھاتی پر 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 سی پیر کروڑے جس کو سانس ہی آرہا وہ علوم علوم کانا سے کر لے گا یہ میری اور آپ کی سمجھ نی کی بات ہم تو چلو بول گیا اور آپ اس آدمی کی سوچ جس تک یہ پر چار پہنچے گا کیا وہ اتنا سکشم ہے کہ اس کے اوپاس انٹرنیٹ پہ نالیج ہے یا سمارٹ فون ہے نہیں میٹیکل سائنس میں بھی پریوگ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہر جگہ پریوگ ہوتے ہیں اب یہ جب کرونا آیا تو پہلی دوا دی گئی وہ بعد میں بین کی گئی اس کے بعد ریمڈی سیویر کے لیے کہا گیا ریمڈی سیویر آپ کو ٹھیک کرتی ہے لیکن پتہ لگا کہ اگر اس ماترہ بڑھ گئی تو اس سے موت تک ہوئی ہیں اس طریقے سے آکسیجن نہیں ریمڈی سیویر کو لے کر جو آئی میں آئی میں انٹرنیشنل جو فورم ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ شکار نہیں کیا یا یا اگر اس کو کرکشن ہو تو کرکشن کیجئے گا کوئی دور آئے نہیں ہے یا اور بھی چیزیں ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی ویکسین آپ کی غلط ہے ویکسین ہنڈر پرسن ٹھیک ہے اور یہ بھارت کے لئے گرب کی بات ہے کہ ایک دیش میں ایسی دو ویکسین بنی ہے جو پورا انترارکتی سمودھ آئے اس پہ گرب کر رہا اور ہم نہیں کر رہے ہم کہہ رہے نہیں نہیں یہ ہو سکتا کچھ ایسی دائت نے اپنی کوشش نہیں کی بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا سب سے بڑی بات اس پوری بحث میں ڈاکٹر کی جو اپنی کلینیکل لیکیومن ہے آپ اس پہ وشواس کیجئے میرے کتنے لوگ ساتھی ہیں آپ ریمج سویر کی بات مارکٹ میں کیوں ہوئی سٹیر کیوں ہر ایک آر کوئک کے پاس آی آپ نے وات سپ یونیورسٹی پہ پر چار چلا ہے کسی آئی میں نے کہا کہ آپ ریمج لگا ہر ایک آدمی پہلے آت آب آدمی پہلے اب میں دور کیوں جانا میرے سمیتر ہیں وکیل ہیں ان کی اور اپنی گلی کے آر ایم پی ڈاکٹر سے ڈاکٹر لگ ہوا رہا تھا بتائیے جب بلیک مارکٹ میں پیسے سے چیزیں مل رہی ہیں ہر ایک خراب ہو کے پہنچتے ہو آکسیجن کی سپلائی کی بات آپ نے کی آکسیجن آج کیوں سرکار نے رول بنا دیا آنیم سی نے ریگولیشن پاس کی ہر ایک میڈیکل کالج میں ہنڈر پرسنٹ آکسیجن ڈاڈ ہونے چاہیے کیونکہ مجوری آو کیس صرف آکسیجن سے ریکوور کر جاتے ہیں اور مائل ٹریٹمنٹ سے ریکوور کرتے ہیں یہ نہیں یہ بات پرانتو اب دوسرا بات کہنا کہ جی یہ تو ویکسین لگوا کے بھی مر گئے ویکسین لگوا کے اس کر کے مر رہے ہیں کہ ہم پھر بھی کام کری جا رہے ہیں ہائی وائرل لوڈ سے ایکس پوز ہو رہے میرے ڈمیتر ہیں ان کو کو کوبیڈ ہوا انڈسٹری انکی کافی بڑی جب آکسیجن کی قیلت آئی تو انہوں نے کہا رائن جتنا آکسیجن چاہیے مر سے لے لے میں کہ اندر کیا بات ہوگی میں بھی تو تمہارے کارن بچ کے آیا ہوں ہم ہرے چیز کو سوال کرتے ہیں اس پہ شود کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ایسی کے اوز ہم نے پہلے ٹرائی کری کوز کا نقصان تو کار بناتی ہم نے اس کو بھی کہا چلو ٹھیک ہے یبر میکٹین لی ہے ڈاکسی سائی سائکلین لی ہے سوکر آپ میرے دے پوچھو گے تو میں سب سے نیریٹیو نیریٹیو کو بیلڈ کر کے جنتا ہوں گمراہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز جیسے کہتے ہیں شریر کبھی کسی کا پورا نشور ہے مٹی کا پتلا ہے تو گلتی تو سب سے ہوتی میں آج کہوں کہ میرے کو سب پتا ہے میں تو گلتی کر ہی نہیں سکتا تو میں ہم آپ نے کہا کہ آپ سارے پریبار میں ڈاکٹر ہو میرے پتا جی نے ایک ہستال میں انجیو گرافی کرائی سارا چک پندر بیس دن پہ لے کر آیا ملیریا ہوا ہم نے کلوروپین کی گولی دی اس کا ریاکشن ہوا ہم سات ڈاکٹر سات کھڑے تھے ہم ان ملیم کروں وہ دکھ مجھے آج بھی ہوتا ہے پر جو چیز ہے وہ ہے اور جب ایسے لوگ آپ کتنے ڈاکٹر دیکھیں گے جتنے جنریشن کی ڈاکٹر بن رہے ہیں ہم تب ہی تو ورلڈ اوبر لیڈ کر رہے ہیں USA UK UAE ملکو ٹھیک کر ہے سانی جگے سانی ٹھیک ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آم انڈیا کون سرڈنٹ جنرل کون ہے بیویق مورتی انڈیا آپ نے اپنی پولیسی نہیں بنائی وہ بات الگ ہے انتھنی فوسی USA میں سات پریزیڈنٹ کا سانی ٹیویزر رہ چکا ہے اور ابھی بھی ہے وہ نیشن کی پولیسی کو دیگ آور کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیلویج کو لے کر سرکار کی گائیڈ لائن کچھ ٹھیک نہیں ہے یا کیا وجہ ہے جو اتنا آدمی اُس صاحیت اُس تیجیت ہو جاتا ہے نیس صاحب ٹرڈ ٹرڈ کی بات کرنے لگے یا یہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے ویکسین جب اس سمیں جتنا کارگر ہے اس کو آپ نکاریں گے تو نشید روح سے وہ دیش درو کا کام ہے دیش درو کا معاملہ بنتا ہے تو ایسی ہمت کہاں سے آتی یہ لوگوں میں ایسی باتشیت کہاں سے آتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا کیا اشارہ ہے کیا آخر سرکار کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت دربا کے پور ہیں آئر ویٹ کی اپنی سیمائیں ہیں اور میڈیکل سائنس کی سیمائیں ہیں سب ہر ایک سیمائیں ہوتی ہیں لیکن آپ کسی یہ دربا کے پور ویواد نہ ہو اور اس کے لیے بہوش میں سرکار کیا کرے کیسے کرے کیا نیانترن کیسے رکھا جائے یہ تو دیکھنا ہی ہوگا نا آپ سواستے منتری کی چھتھی پڑھ لیجی آپ کسی بابا رام دیو جی اور اس میں انہوں نے اپنی رام دیو نے گلتی نہیں مانی سرکار یہ کچھ بھی بیان دے دیتے ہیں سرکار کچھ بولتی نہیں آپ نے آئیر وی دیکھنا ہے تم لڑو جائیے کی رلا جائیے جہاں اصلی آئیر وی ہوتا ہے اب کالی میرس کا رسن خانسی جکھام بخار کے لئے کیرلا کا کون سا پریوار نہیں پی تھے میں بھی کہا تھے ایک بار میرے کو پلا ہے میرے گلہ خراب تھا تو میں بھی پی لیتا اپنے گھر میں بنا کے ہاں تو بہت سامان جہاں ابھی بھی ہم لوگ کرتے ہیں یہ سب چیز ہاں ڈالچین نہیں ہے ملٹی ہے خانسی ہوتے ہیں تو ملٹی کھاتے ہی کھاتے ہیں اب ہے تو آئر وید ہی سرکار اب بہت سمیز اپنی مندرہ سے جاگے اور جو خلن چنوٹی دے رہا ہے اگر آپ مائن دیکھیں کہ میرے کسی کا باپ نہیں آرسٹ کر سکتا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوش بھی کر لوں میں تو سب سے اوپر ہوں ہم جو آدمی دیش کی ہم سب نیای سے بن دیش کل کو ہمارے ڈاکٹر بھی ارسٹ ہوتے ہیں کئی ہوتے ہیں یہ تو کہتا ملے کو ارسٹ ہی نہیں کر سکتا ہم بلکو ہی کہ آپ ڈاکٹر ہی آرسٹ ہوتے ہیں ہندوستان کے اتحاس کی بات کرتے ہو ہمارا ہندوستان کا اتحاس بیل گاڑی بھی تھا یہ رام کرشن بتا دے کتنی گاڑی ہیں اس کے پاس دونوں بال کرشن اور بیل گاڑی میں بیٹھ جانا شروع دیتی کہ ٹھکے دار ہیں جب مجھ آتا پولٹی میں گز جاتا ہے میں نے یہ کر دیا میں وہ کر دیا کچھ سال پہلے ایک ڈیبیٹ ہوا تھا روتک میڈیکل کالیج میں کہہ دیں کہ میں کینسر کے سارے مرید ٹھیک کر دیتا ہوں کینسر کے پروفیسر نے مجھ بتا کتنے کی چھ چلا کئی ڈیبیٹ سے آج تک کی ایک ڈیبیٹ تھی سر جس پہ انہوں نے سوچا تھا نیریٹل چینج کر لیں گے اس دوران کرونیل کی ایڈ چلتی رہی دیسی گھی کی ایڈ چلتی رہی جنڈو آم کی ایڈ چلتی رہی جب میں نے اس کے اوپر اپتی اٹھائی تو اٹھا گئی رات کو آٹھ بجے ایک اور انٹرویو تھی میرے ساتھ ہی فون سوچ آف میں نے کوئی گصہ نہیں کیا اگر آپ نے انٹرویو دیکھ میں نے بڑے آرام سے بابا جی بابا جی بتا دو کچھ بتا دو یہ بتا ہائپر ٹینشن اچھا آپ ان سے ٹرم بجھ کہنا ہائپر ٹینشن پہ کرو ٹائٹر لیور سی روس ارے بھائی ان کے آئر بیدک نام تو بتا دے ہائپر ٹینشن کو رکھ چاپ کہتے ہیں موڈرن ٹائم ڈیوز کر دی ہیں میں نے کروڑ ڈھیک کر دی چلو یہ بھی کھلی چنوٹی ہم سارے چلتے دیکھتے پتنجلی میں کتنے کروڑ ٹھیک ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات میں تو کہہ رہا اگر دیش اس بات سے انگری کرتا ہے جو ویکسن کو کھلی چنوٹی دے رہا ہے وہ تو ہمارے مان پردھان منتری کا مان کر رہے جنہوں نے کتنی ایفورٹ سلے کے بیسن بناو 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 ٹھیک ہے ہرے چیز کی ایک سو تیس کروڑ گنتا ہے کمی رہتی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ پولیسی میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پر وہ ہمارے لیتا ہیں ہمارا دکھار ان سے بات کرنے لگ پر ایسے پکھاند بنانے کے لئے جو یہ اس کے لئے سکتار کو سکت سکت قدم اٹھانا چاہئے اور میں سکت سکت چاہوں گا کہ ایک ایک دوائی جو بنائی جاتی ان کے دو رہا اس کی انڈی پین ڈنٹ ریسرچ لیب سے ٹسٹن کرائی جائے اور دیش کی جنگتہ کو دھوخہ دھوخہ ہمیں جو بچایا جائے اچارے بال کرشن داخل ہو آئے انز ریش دیش ان کے ڈیری ڈیری کے ہیڈ مانے پانکسل جی مجھے بہت شوک ہے پروار کے ساتھ تو کرونے لوگوں نے نہیں کھائی ہوگی اور ساری چاہی جن چھوڑی گاؤں ماتا کی بات کرتے ہمیں تحاس میں جائے ہمارے با گیا میں ایسے ہیں چار چار بھی دیکھتے ہیں ہمارے تو پتانجلی یمو فیڈ بھی بنانے لگ کہ اس کو بلائی گیا کادور بڑھائی سب سشو دی سی گی پتانجلی دی سی اب یہ سمیں آگے ہے ہر ایک دیش واسی کو سمجھ نا چاہیے دیش کو سمجھ نا چاہیے اور سرکار سے میں کر رہا ہوں گو ایسے پاکھنڈ سے بچانا چاہیے جو پاکھنڈ ہے اس کو نشی تو اس سے بچانا ہی چاہیے اور کسی میرا پھر وہی ماننا ہے کسی کی کنٹریبیوشن کو آپ انکار نہیں کر سکتے میٹیکل سائنس کی کنٹریبیوشن کو آپ انکار نہیں کر سکتے اور لیکن ایک سوال تو یہ اٹھیں گے ہی جیسے آج کل ہے میٹیکل سائنس کے بارے میں کہ وہ بھی شاید بہت سارے فارما کمپنیوں کے دباؤ میں رہتی ہے وہ بھی یہ بھی سچ ہے کہ بہت طریقے کے ریورٹل پروسیس میں بہت سارا اس کا وشوات نہیں ہوتا یا کئی ڈاکٹرس کا ریورٹل ہوتا ہے تو کیا یہ ریورٹل تھمبا ہوتا ہے میڈیکل سائنس کے حتاب سے نہیں ہوتا ہے پہلی بات بتائیے اگر آپ ایک سوست جیوان جی گے تو بیماری لگے گی نہیں وہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے نا یہ بھی ہوتا ہوتی ہوتی دوسری بات آپ نے کہا فارما کمپنیز سر فارما کمپنیز are under the chemical and fertilizer ministry پھر آئے گی پرائس گی بات تو پرائس گ گورنمنٹ آف انڈیا تائے کرتے ریم دی سویر بھی بنانے کا ٹھیک سات کمپنی کو بارت سرکار نے دیکھ میرے کو بھی blood pressure ہے میں اس پورے lockdown میں میں نے شیئر کرنی شروع کی اپنی سہت کا دھیان کیا تو میری ڈوز کم ہوگی یہ کوئی گو نہیں ہے کہ مافیا چل رہا ہے کچھ چل رہا ہے آپ دیکھ ہر ایک family ڈاکٹر کا ایک family ڈاکٹر ہر ایک آدمی کوئی کہ شروع یہ لے لو مانے کی نہیں مانے جو 70% ڈاکٹر ہیں آپ ان کی بات کیجئے وہ ڈاکٹر آپ کا سب سے بڑا پریوارک میتر ہے جو آپ کے دکھ میں بھی ہو گا اور آپ کے سکھ میں بھی ہو گا کل کو اگر آپ کہیں رشتہ بھی کر لیں تو رشتہ آیا آپ کا بچار رہا اب میرے ڈاڈی کے سب 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 ہمارے ہستال میں ہمارے ہستال میں ہی ہی وہ ٹائم دوسرے تھے بھلے ٹائم تھے میرے پیتا جی نے کہا بھئی یہ تو بچا نہیں بچا نہیں جو بھگوان نے ہماری پیشن میں لکھا تھا ٹھیک پر وہ پریوار میرے پیتا جی کا سورگوا سو چکا ہے آج بھی میرے میتر وہ بشواس نہیں گیا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو مرضی آپ ہمارے کو کہہ لیجے میرے ٹیبل کے دوسری کی طرف کا انسان مرنے نہیں دیتا اور یہ نہیں میں کہتا ہمارے میں کئی غلط بھی کرتے ہیں کمرشل بھی ہیں ہوتا ہے بڑے اصلا ہمیں سب کچھ ہے پرانتو سماج سماج آج ہم کہتا ہم کرپشن بہت اسی سماج کا حصہ ہے وہ کرپشن کے لیے سب بھاہر سے کوئی نہیں آرہا سماج کی نیت نیم آج بھی امان دار لوگوں پر ٹکی ہوئی تھی 10 یا 15 پرسنٹ کے آنکڑے سے سارا بھارت ورش بدنام نہیں کیا جا سکتا آج اگر ریمڈیز ویر اور یہ کنسنٹریٹر سیلنڈرز کی بلیٹ کر رہے ہیں وہ میں ان کو بھارت نہیں مانتا میں ان کو انڈیان نہیں مانتا اگر میں نے اور وہ کمائی کبھی پھلے گی بھی نہیں یہ برم بھارت ہے آپ کسی کی مجبوری پہ فیدہ اٹھا کے کمائی کروگے آپ اکم ادھا نہیں نہیں برگو ٹھیک کر رہے ہیں بس میرا تو نویدن یا میرا تو آدھر دونوں ہی سنسطہ سنسطہ مطلب جو اسٹریم ہیں ان کے لیے رہا ہے اور اتنا ہی آدھر چاہے وہ آئر ویڈ کے لیے رہا ہو اور اس سے زیادہ آدھر کیونکہ اس میں آپ کو میڈیکل سائنس کا بہت بہت رہا ہے اور بہت آگے تک رہا ہے اور آگے بھی رہے گا تو وہ رہنا ہی ہوگا کسی کا آپ نرادر کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور اس میں سرکار کو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کڑے نیم قانون بنانے ہوں گے اور تب ہی شاید اس تھیتیاں ٹھیک ہوں گی واد ویواد بہت آگے تک نہیں جائے گا بہت بہت آبھار آپ ڈاکٹر آجان شرما آپ نے پنجاب کے سر میں نکالا اتنی ساری بات چیت کی اور امید ہے جاتے 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 جی سرزریز کو آئروید ڈاکٹر کے لئے جس میں کی بیانی کو گران دیتا ہوں کی سرزری کون کیسے کیا کرائے گا سارے ایک بکت میں آپ سارے 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 دیش ڈیسائیڈ کرنا ہاں اس کی اس کی ندہ نہیں کرے ہم اس کی ندہ نہیں کرے ندی کے دو کنارے ہیں اگر آپ آئیروید کو آئیروید میکس کرو گی آئیروید کا سب سے بڑا نقصان کرو گے آج اگر کٹو سٹ پہ ہے کتنے آئیروید ڈاکٹر فرینڈ ہیں کلاس میں ڈاکٹر کتنے ملے میرے کتنے اچھے میتر ہیں جو آئیروید ڈاکٹر ہیں بڑ وہ modern پرانتو ہاں جب میرے ڈاکٹر کی محبت اُبھا سڑھایا گیا میں اپنے 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 ٹھیک ہے آپ کا حق ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے پورے سماج کو کرنا جائے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پورے سماج کو کرنا جائے کیونکہ جو ڈاکٹر جو لگانے چاہے چاہے چور بجاری کو لے کر چاہے تماشے کو لے کر چاہے بنا جانکاری کی حق دینے کو لے کر چاہیے بہت بہت آبار آپ کا شکریہ 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 شکریہ